اسلام علیکم ویبرز کیسے آپ سب آج کس ویڈیو میں حاضر ہوں میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیوکیشن آپ کو ملتا رہے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے ذریعے دیلی کے پانچ سے دس ڈالر دا کما سکتے ہیں اگر تو آپ کے پاس انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے آپ کوشش یہ کریں کہ جو آپ کا پرسنل انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے وہ آپ اس کام کے لیے اس کو نہ یوز کریں اس کے لیے کہ آپ لیدہ جو ہے وہ دمی جو ہے وہ اکاؤنٹ انسٹاگرام کا کریئر کریں جس کے اوپر آپ یہ کام کیا کریں گے اس میں ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اس میں ہم دو طریقے سے ادنگ کر سکتے ہیں ایک تو ہم جس ویب سائٹ کے اوپر کام کریں گے اس کے اوپر ہم ہمارے پیسے جو جنریٹ ہوتے ہیں اس کو ہم ویڈرابی کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقے کا جو میرے میں سمجھتا ہوں بیسٹ وے کیا ہے کہ آپ انسٹاگرام کے فالور اور لائکس سیل اوٹ کریں آپ اس کے لئے ایک اپنا فیس بیپ پیج بنا لیں انسٹاگرام پیج بنا لیں کہ میں انسٹاگرام کے فالور دیتا ہوں تو وہ ایزلی آپ کو پاکستانی فور ٹو فائی ہنڈر پیج تک مل جاتے ہیں ون کے ایک ہزار سبسکرائبر کے جو آپ چارج کریں گے اب ہوگا کیا اس ویب سائٹ کے اوپر آپ نے کوئن بنا لینے رب کہتے ہیں رب کرنسی ہے رب کرنسی آپ کی بنتی جائے گی اور آپ نے اس کرنسی سے لوگوں کو انسٹاگرام فالور سیل بھی کر سکتے ہیں اور آپ جو آپ کی کرنسی بنے گی اس کا ویڈراؤ کر کے اپنے ڈائریکٹ اکاؤن میں نکال بھی سکتے ہیں اب وہ کام ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے ویب سائٹ کے اوپر کس طریقے سے اکاؤن بنانا ہے وہ سارا انشاءاللہ میں آپ کو کمپیوٹر سکرینگ پر جا گیا آپ کو اس مکمل طریقے کا سمجھاؤں گا تو چلتے ہیں اب ہم کمپیوٹر سکرینگ کی طرف وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر کام کر کے ہم اچھی خاصی جو ہے وہ ارنگ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں کمپیوٹر سکرینگ کی طرف جی ویورس تو ہم یہاں پہ گوگل پہ آکے یہاں پہ ہم لکھیں گے گیٹ لائکس یہ ایک ویب سائٹ ہے تو سب سے پہلا لنک ہی ہمارا گیٹ لائکس کا آ رہا ہے تو ہم اس کو اوپن کر لیں گے جیسی ہم اس کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ سائن اپ کا اپشن آجائے گا ہم سائن اپ کے اوپشن پہ کلک کر کے یہاں پہ اپنا جو ہے وہ اکاؤنٹ کر لیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلا ہمارے پاس یہاں پہ ہم لکھیں گے اپنا ای میل یہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنا پاسور لکھیں گے جو ہم پاسور لگانا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ہم اپنا ریپیٹیڈ پاسور لکھیں گے لکھنے کے بعد یہاں پہ ہم سائن اپ پہ کلک کریں گے جیسے ہم سائن اپ پہ کلک کریں گے تو ہمارا اکاؤنٹ یہاں سے جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا اب یہ اس کا ڈیش بورڈ آگیا ہے جہاں پہ مکمل اس کی جو ہے وہ انفرمیشن ہم آئے یہاں پہ شو ہوئی اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر یہ ٹاسک آ رہے ہوتے ہیں اس کے سارے تو اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ اس کے جو ایکسی کیشنز جو چلنی ہوتی ہیں وہ ہماری ویبسٹر ہی وہ ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں اب ہم نے اس کا ساتھ اپنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہم نے اس کے ساتھ بینڈ کروانا ہے وہ کنیک کرنا ہے ہم اپنا اکاؤنٹ کس طریقے سے کنیک کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں اپشن آ رہی ہے ایڈ اکاؤنٹ وہ کہہ رہے ہیں انسٹاگرام کا اکاؤنٹ تو یہاں سے ہم انسٹкраگرایم کا آکاونٹ جو ہے وہ اپنے انسٹاگگرایم پہ دیں گے اور ہم اپنی پرفائل پے کلک کریں گے انسٹرگرام یہاں پہ پر فائل پر اور وہ دیکھی گے اور ہمارے پاس ہمارا ہے اس کا جو ہے نا وہ آکاونٹ لنک کا آ گیا atenção کافی کر کے وہاں پہ پیسٹ کریں گے ہم میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں پیسٹ کر کے یہ بائنڈ پہ کلک کرتا ہوں جیسے ہم کلک کریں گے تو یہ ہمیں کچھ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کمو بیس جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ پہ آپ کی بارہ پکچرز اپلوڈ ہونی چاہیے میں ٹرانسلیٹ انگلیش کر لیتا ہوں یہ دیکھیں ہماری کمو بیس جو ہے وہ بارہ پکچرز ہونی چاہیے ہم نے اپنی پروفائل پکچر لگانی اور پانچ جو فالور ہونے چاہیے ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر پھر ہم اس کو جو ہے وہ بائنڈ کر سکتے ہیں یہ باقی فیس بک اور جو ڈیفرنٹ ڈوسری آئی ڈیز ہیں ٹکٹوک وہاں پہ بھی اس طرح کی رسکشن آپ کو بتا دے گا اگر آپ نے بائنڈ کرنا تو اس کے لئے کیا کیا جو چیزیں وہ آپ نے اپنی آئی ڈی پر کرنی ہے تو اب ہم کرتے ہی ہیں کہ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر جب آپ پکچرز لگاتے ہیں بارہ اور اس کے بعد پروفائل پکچر لگا کے پر ہمیں پانچ فالور چاہیے اب میں یہ کمپلیٹ کر کے اب میں نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں اب آپ دوبارہ اس اکاؤنٹ کو جو ہے وہ بائنڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اب وہی اکاؤنٹ ہے میں نے اس کے اوپر اپنی پکچرز جو ہے میں بارہ کوئی بھی آپ پکچرز لگا لے رینڈم گوگل سے لے کے اب میں دوبارہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد اب یہاں پہ میں واپس اپنا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ سلیک کروں گا اور یہاں پہ میں اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ کا وہ لنک لکھتا ہوں جو پرفائل پہ کلک کرنے کے بعد اوپر جنریٹ ہوا تھا یہاں پہ میں بائنڈ پہ کلک کروں گا یہ دیکھئے گا یہ اب اس نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ اپنی انفرمیشن دے جا اب ہمارے اکاؤنٹ بائنڈ کرنے کے لیے انفرمیشن مانگ رہا ہے تو یہاں پہ جو ہماری انفرمیشن ہے اس کو ہم فل کر دیں گے یہاں پہ وہ جنریٹ اپنا بتا دیں گے آپ میل ہیں یا فی میل ہیں وہ ہم اس کی انفرمیشن یہاں پہ ساری انگلی سلیک کر کے یہاں پہ ہم اپنی کنٹری سلیک کر لیں گے پاکستان پاکستان سلیک کرنے کے بعد ہم یہاں پہ نیچے کرسر سے نیچے آکے اس کو جو ہے وہ انفرمیشن جو ہم نے لکھی ہے وہ ہم اس کو سیو کر دیں گے جیسے سیو پہ کلک کریں گے تو ہمیں پاس لائک کا اپشن ہے اور انڈ اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس نئی ونڈو اپن ہوگی یہ لائک پہ کلک کر دیں ہم نے کرنا کہ اس پکچر کو ہم نے جسٹ لائک کرنا ہے یہ ہر نئے اکاؤنٹ جب بھی ہم بائنڈ کریں گے تو یہ اپشن آئے گا تو آپ نے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ ہارٹ پہ کلک کر دینا ہے اب ہم واپس اسی ونڈو پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم لائک پہ کلک کریں گے تو یہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ بائنڈ ہو جائے گا اس کے ساتھ لے جیے ہمارا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ بائنڈ ہو گئے اب اس کے ہم ارنی کس طریقے سے کر سکتے ہیں ہم دوسرے لنک پر ایک نیچے کلک کریں گے اب یہ جو نیچے سارے رائٹ سیر پی شو کر رہا یہ ہمیں پوائنٹس ملنے ہیں ہم ایک پکچر کو لائک کریں گے یا فولو کریں گے اکاؤنٹ کو تو ہمیں اس کے پوائنٹس ملیں گے اب دیکھیں میں نے ایک فولو کیا اکاؤنٹ اب اوپر ہم زیرو زیرو بیننس آ رہا تھا میں نے یہ کلوز کیا وہ دیکھیں زیرو پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا بیننس بڑھ جائے گا سب سے اوپر ہم دیکھیں اب یہ اوپر ہمارا بیننس جو ہے وہ بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے تو اب میں دوسرے ایک اور ایک زیمپل کے طور پر کڑھ کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ دوسرے پر کلک کیا ہے میں نے اب میں یہاں پہ اس کو بھی فولو کروں گا جیسے ہی میں فولو کر کے واپس یہاں پہ آپ نے سمپل فولو کر دینا ہے اس ونڈو کو کلوز کر دینا ہے واپس آپ جو گرین ہو گیا ہے اس پہ کلک کریں گے تو اوپر زیرو پوائنٹ نائی آپ دیکھیں وہ مطلب ہمارا بیننس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے ہمارے اس طرح سے بیلنس جو ہے وہ بڑھتا جائے گا آپ نے اس کا ویڈرہ جو ہے وہ ہم کس طرح انکاس دے گا یہاں پہ ہم جا کے ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ نیچے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ ویڈرہ کا اوپشن آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے اپنے ویڈرہ کے اوپشن پہ کلک کرتا ہوں اچھا جیسے ہمارے ویڈرہ کے اوپشن پہ کلک کروں گا ہمارے ساری اوپشن مل جائیں گے کہ ہم اس کو ویڈرہ جو ہے وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں یا کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے اپنے جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دینی ہے تو اس کو جو ہے وہ پیج سے بھی ہم نکلوا سکتے ہیں اور اپنا بینک اکاؤنٹ میں بھی جا ریڈ ڈائریکٹل ہی جو ہے وہ ہم اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ جیسے اوپر آپ کریئٹ ہوتے جائیں گے ہم اس کو جو ہے وہ یہاں سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں مطلب کہ ویڈرہ کر سکتے ہیں اس کا تو بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان ہے اچھا آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ انسٹاگرام کو جو ہے وہ اس کے جو فالور ہیں وہ ہم سیل بھی کر سکتے ہیں کسی کے آئی ڈی جو ہے وہ ہمیں اپنی انسٹاگرام آئی ڈی دے گا جس طرح ہم نے آئی ڈی لگا کے ہم اس کے فالور بڑھا کے بھی اس سے بھی پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں لیکن فی الوقت یہ ہمارا بیلنس ہے ہم واپس جو ہے وہ چلتے ہیں کہ ہم اس کو اگر کوئی ہمیں فالور کا آرڈر دیتا ہے کہ ہم میرے آئی ڈی پیچنے فالور کر دیں آپ منیموم جو ہے وہ 300 سے 500 روپیس تک ایک 1K فالور کے جو ہے وہ لوگ پیسے پاکستان میں چارج کرتے ہیں تو آپ 300 سے 500 کے درمیان جو ہے وہ کسی جہاں پہ بھی آپ کسٹمر آپ کے ساتھ اس کی ڈیل ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ ڈیل کر کے اس کے فالور بڑھا سکتے ہیں اب ہم نے اس کے فالور بڑھانے کیسے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے اس کے فالور بڑھا سکتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے اپنے آرڈ ٹاسک میں جانا ہے آگے اوپر جیسے ہی وہ رب جو ہے وہ کرنسی وہ کریٹ ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے سلیک کرنا ہے اکاؤنٹ کہ ہم نے کس اکاؤں ڈ کا بڑھانا ہے نیچے ہم نے اب سلیک کرنا ہے ہم نے جو ہے وہ کس پکچ주세요 کے اوپر فالور چاہیے اگر picture پر فالور چاہیے تو ہم یہاں سے پکچر کا لنکیک کاپی کرلے گے اگر ہمیں کسی کے اکاؤنٹ کے بڑھانے تو اس کے اکاؤنٹ کا ہم لنککhappy کرنا زیرو پوائنٹ جو ہمارے پار پیانس بڑھتا جائے جیسے جیسے آپ بڑھاتے جائیں گے اپنے فولور کرتے جائیں گے ٹاسکوں کو کمپلیٹ تو ہمارے جو ہیں وہ اوپر جو رب کرنسی وہ بڑھتی جائے گی تو یہاں پہ ہم نے نیچے سمپل ہی ہم نے کرنا ہے کہ یہاں پہ وہ لکھ کے کہ ہم نے یہاں پہ وہ لکھنا نیچے آگے ہم نے ایکزیکوشن لکھنی ہے کتنے رب پہلے یہاں پہ لکھیں گے رب کرنسی پھر آپ ایکزیکوشن لکھیں گے کہ ہم نے کتنی کرنی یہ ہم دیکھیں دس کرنسی دس ایکزیکوشن ٹائم میں لکھ رہا ہوں کہ دس زفا تو اسے ہوگا کیا کہ اس پکچر بھی آٹومیٹکل اس کے آپ کے جو ہے نا جو لنک آپ نے اوپر دی ہے اس کے فولور جو ہم بڑھنے شروع جائیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی آپ اس طرح سے اسے ارننگ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کے اوپر کام کریں انشاءاللہ آپ ویڈراؤ بھی کر سکتے ہیں اور فولور بڑھا کے بھی اس کے اوپر کام جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے ویڈیو چی لگی ہوگی اگر آپ میرے ویڈیو چی لگی ہے میرے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے